غزب جو ہے وہ جہل کی نشانیوں میں سے ہے مؤمن کے اندر غزب پہ وہ کبھی بھی اس کا مغلوب نہیں ہو جائے گا کبھی بھی مؤمن غزب کے اوپر قابو پائے گا کہ مغلوب نہیں ہوگا رحمت اس پہ غالب رہے گی اور کبھی بھی مغلوب غزب نہیں ہوگا یعنی غزب اس پہ غالب نہیں آ جائے گا غصہ کرنا بری چیز نہیں ہے لیکن غصے میں آپے سے باہر ہو جانا جہاں غصہ انسان کو قابو کرنے لگے انسان غصے کو قابو نہ کرسکے یہ خراب ہے یہ غلط غیرت کی علامت ہے غصہ آ جانا لیکن غصہ اب انسان تین حالتوں میں غصہ کرتا ہے سنیں گے سب اس کو کوئر سے تین حالتوں میں ایک باز کا تکبر کی وجہ سے میں آج دیکھ رہا تھا متعدد کتابیں جو علماء علماء اخلاق نے لکھی ہیں کہ باز کا جسے تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ صحیح طرح سے بات کیوں نہیں کر رہے اسے غصہ بہت زیادہ آئے گا تم جیسا کوئی نہیں ہے انسان اگر اسی بات کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ ارے مجھ سے بے انتہاں افضل لوگ اسی دور میں موجود ہیں مجھ سے بڑے بڑے بہتر لوگ پہلے بھی گزر گئے ہیں کبھی بھی تکبر نہ کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قبر صرف اس کے لئے ہے جب سرورے کہنات نے امیر الومنی نے کبھی تکبر نہیں کیا ہمیشہ توازوں سے پیش آتے تھے قبریائی تکبر صرف اللہ کے لئے ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے صرف اس کے لئے تکبر ہے بہت خاموشی سے سن رہے ہیں اگر بات پہنچ رہی ہے مجھے خاموشی کچھ نہیں کہتے میرے بات پہنچ جانی جائیے صرف میرے بات پہنچ اللہم صلی اللہ محمد و حالی عیدانی کرامی انسان کو اپنے غید و غضب پہ قابو ہونا چاہیے نوجوان بعض اوقات یہ ہیں وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے نوجوانوں کو خاص طور سے غصے پہ قابو پانا چاہیے ماں باپ کے سامنے کبھی آنکھیں کھول کے مت دیکھیں سر جھکا کے بات کریں چاہے وہی غلط ہوں اکثر نوجوان یہ پوچھ لیتے ہیں لیکن غلطی تو میرے والدین کی تھی بھئی اسی غلطی کے دوران بھی آپ کو اپنے غصے پہ قابو پانے کے لئے کہا گیا ہے غلطی نہ ہو تو اپنے چھوٹے کے سامنے بھی آپ غصے میں بات نہیں کر سکتے پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی جب انسان کی غلطی نہ ہو تو چھوٹے پہ بھی غصہ نہیں کر سکتے غلطی چاہے والدین کی ہو تب بھی ان کے سامنے انسان کو اجازت نہیں ہے والدین کی غلطی تھی اس لئے میں انچی آواز سے بات کر رہا تھا کس نے حق دیا ہے آپ کو عزانہ کرامی اس لئے اپنے غصے بے قابل کرنا سیکھیں نوجوان خاص طور سے نمبر ایک تکبر کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے دوسرے جب انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے تحقیر کرے لوگوں کی میں تو اتنا بہت بڑا نہیں ہوں لیکن یہ میرے سامنے بہت چھوٹا ہے کیسے فیصلہ کیا آپ نے دلوں کے راستو اللہ جانتا ہے بعض کا جسے آپ سب سے زیادہ حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے جب انسان بعض وقت دوسروں کا حق مار لے تو انسان کو بعض وقت زیادہ غضب ہوتا ہے کہ میں اس کا کس طرح سے حق حاصل کر لوں